دوستو ابھی جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں پچھلے کچھ وقت سے یہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وارل ہو رہا ہے حرم شریف سے سامنے آنے والے اس ویڈیو میں ایک پانس سے چھ سالہ بچے کو اپنے والد محترم کے کندوں پر بیٹھے خانہ کبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دورانے تواف آ کر اس بچے نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل میں گھر کر گیا دراصل تواف کرتے کرتے بہت ہی خوبصورت انداز بہت ہی بہترین عربی لہچے کے اندر یہ بچہ آزان پڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی اس بچے نے آزان پڑھنا شروع کی آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کا ویڈیو بنانا شروع کر دیا انہی میں سے کسی ایک نے اس بچے کی ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جس کی بدولت یہ ویڈیو آج ہمیں میسر ہوا اور اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ہر طرف دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے اس بچے کے بارے میں الگ الگ رائے کا اظہار خیال کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ پاکستان سے ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ بنگلہ دیش سے مگر اس بچے کا تعلق کس ملک سے ہے یہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد جان جائیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس بچے کی خوبصورت آواز میں آزان سنتے ہیں میری آپ سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اسلام وائرل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا دوستو میں قربان جاؤں ان والدین پر جنہوں نے اس بچے کی پرورش کی ماشاءاللہ اتنی چھوٹی عمر میں خوبصورت انداز اور بہتری لہجے کے ساتھ اس بچے نے جب آزان پڑھنا شروع کی تو وہاں کھڑے بہت سارے لوگوں کا دھیان اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا دوستو جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کئی لوگوں کہنا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور کئی کا کہنا تھا کہ یہ بنگلہ دیش سے ہے حقیقت میں اس کا تعلق انڈیا سے ہے دوستو اس بارے میں آپ کیا رہا ہے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائے گا